خبر جائپور کی ہے جہاں پر ہوا محل ویدھائک بالمکند آچارے کے خلاف ایک شکایتی گیاپن دیا گیا جس میں مانگ کی گئی کہ بالمکند آچارے کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو آپ کو بتا دیں کہ چہلیم کے دن ایک جلوس نکلا تھا جس جلوس کو بابا بالمکند آچارے نے آ کر روکنے کی کوشش کی جس کے بعد شیعہ سماج کی لوگ کافی گسے میں ہیں اور انہوں نے جگہ جگہ پر بابا بالمکند آچارے کے ورد ایک شکایتی آویدن دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے شکایتی آویدن میں مانگ کی ہے کہ بابا بالمکند آچارے پر کاروائی ہو اور ان کا استیفہ بھی مانگا جا رہا ہے انہوں نے گیاپن میں اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ موقع پر شہر کے حالات بگڑ سکتے تھے لیکن شیعہ سمودائے کے ذمہ داران و پولیس پریشاسن نے ویدھائک بابا بالمکند آچارے کے آبھدرویوہار سے آرد لوگوں سے سمجھائش کی اس گھٹنا سے پورے دیش کے شیعہ سمودائے میں بھاری ناراضگی ہے کیونکہ اتحاس میں اس جلوس میں اس طرح کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی امام حسین کے چالیسویں پر پورے دیش میں نکلنے والے جلوس میں صرف مسلم سمودائے ہی نہیں بلکہ ہندو سمودائے سے بھی لوگ بہت مانتہ رکھتے ہیں ہر سمودائے کے لوگ امام حسین کے جلوس میں آستھا رکھتے ہیں امام حسین کے جلوس کا ادیش سماج میں امن شانتی و سد بھاونہ کا سندیش دینا ہے ویدھائک بابا بالمکند آچارے دوارہ شانتی کے پرتیک اس جلوس میں ابھدرویوہار کر شہر کا ماحول بگاڑنے والدھار میں سد بھاونہ کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی گئی اتا آپ سے نیویدن ہے کہ اوکت گھٹنا کے جاج کر ہوا محل ویدھائک بابا بالمکند آچارے کے خلاف کاروائی کریں تتہا ایک سمودائے وشیش پر ٹکا ٹپڑی نہ کرنے ہی تو پابند کریں تاکہ دوبارہ ایسی گھٹنا نہ ہو تتہا شہر کا ماحول خراب نہ ہو ایوہم شہر میں امن واسط بھاونہ برقرار رہے یہ ساری باتیں شریمان پولیس آیت مہدے جاپور شہر کو کی گئی ہیں جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ ان پر کاروائی ہو اور انہیں یہ پابند کیا جائے کہ اس طرح کی وہ بعد میں پھر کبھی بیانوازی نہ کریں جس سے کہ کسی بھی سمودائے کسی بھی دھارم کی بھاونہ کو ٹھیس پہنچے آپ کو بتا دی کہ یہ جلوس تاریخی جلوس ہے جو آزادی کے پہلے سے نکلتا چلا رہا ہے جو اس سال بھی اپنے مقام سے شروع ہو کر کربلا کے طرف بڑھ رہا تھا اور ان لوگوں کے پاس جو جلوس نکال رہے تھے ان کے پاس ایک پرمیشن تھی اس جلوس کو نکالنے کی پرمیشن تھی یہ جلوس لائسنس شدہ جلوس ہے اس کے بعد بابا بالمکند آچار کے اس ویوہار سے امام حسین کو ماننے والے لوگ کافی آہت ہیں اور ان کی اس ٹی کا ٹپڑی سے انہیں ٹھیس پہنچی ہے انہوں نے بابا بالمکند آچار کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے اس دوران مولانا سید نازش اکبر کازمی کمیل حیدر جعفر تقوی میر آزم علی زیدی علی تقوی منصور علی زیدی شیر عباس زیدی سمیت کافی لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ وہاں پر موجود رہے یہاں کمیشنر صاحب کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کی ان کو ساری تفصیلات ہم نے بتائی جو ہمارے جلوس کے ساتھ بتمیزیاں ہوئیں اس کو ہم نے ان کے سامنے رکھا انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سنا اور ہم سے یہ وعدہ کیا ہے ہمیں آشویسن دیا ہے